آزاد کشمیر میں بالائی وادی نیلم کے علاقے گریس میں گلیشئر کی زد میں آ کر جانبہق افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جانبہق ہونے والوں میں ماں اور چار بچے شامل ہیں نیلم ویلی کے علاقے گریس میں برفانی تودہ گرا اور مکان کو بھی اپنے ساتھ سینکنوں فرد دور بہا لے گیا تودے تلے دب کر ماں اور چار بچے جانبہق ہو گئے مقامی افراد پاک فوج کے جوانوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا اور تمام لاشیں نکال لیں فادی میں گزشتہ سال گلیشئر کی زد میں آ کر اسی کے قریب افراد دکمہ اجل بنے تھے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی